سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے سائی موز انفلوریسنس کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انفلوریسنس کیا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہم اپنے ح Bagans forgot اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو old flower ہوتے ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ top پہ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں old flower جہاں وہ اوپر ہیں اور جو young flower ہوتے ہیں یعنی کہ new flowers ہوتے ہیں وہ base پہ ہوتے ہیں اس قسم کی جو arrangement ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے bassy pitle arrangement اب یہ جو bassy pitle arrangement ہے جو کہ simose inflorescence کے اندر آتی ہے اس کی مختلف types ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں تو سب سے پہلی جو ہے اس کی category جو ہے وہ ہے uni paris uni paris کی اگر ہم بات کریں تو uni paris میں جو word ہے uni uni کا مطلب ہوتا ہے one اور one کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہوگا ان کے اندر ایک daughter axis موجود ہوگا اب یہ daughter axis کی اگر ہم بات کریں کہ یہ daughter axis کس طرح سے موجود ہوگا تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک diagram لے آتے ہیں اور اس diagram میں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ ایک diagram ہے اور اس diagram میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا axis موجود ہے یہ نیچے سے ایک ایکسز آ رہا ہے اور یہ اس کا ایک ڈاٹر ایکسز ہے یعنی کہ ہر جگہ سے ایک ہی ڈاٹر ایکسز نکل رہا ہے اور یہ جو فلار ہے جس میں یہ اس قسم کی ارنجمنٹ دکھائی گئی ہے یہ کس جس کا فلار ہے یہ ہے ٹریڈسکینشیا کا فلار جو کہ گارڈنز میں مختلف طور پر استعمال کیا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے اور اس کے اندر یونی پیرس ارنجمنٹ ہے اب اگر ہم بات کہلیں کہ یہ جو یونی پیرس ارنجمنٹ ہے یہ کس طرح سے ہوتی ہے تو یونی پیرس ارنجمنٹ کی دو ٹائپس ہیں اب وہ جو دو ٹائپس ہیں اس میں سے جو فرس ٹائپ ہے اسے کہا جاتا ہے سکور پوائٹ یہ جو سکور پوائٹ ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو سکور پوائٹ جو ہے اس کے اندر اس کی زگ زگ ارنجمنٹ ہوتی ہے اب یہ زگ زگ ارنجمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے زگ زگ ارنجمنٹ جو ہے اگر ہم اس کو ڈراؤ کر کے دیکھ لیں کہ ڈراؤ کر کے یہ کس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے پھر یہاں ہے اس ڈریکشن میں اور پھر اس ڈریکشن میں یہ کیا ہے یہ زگ زگ ارنجمنٹ ہے اور یہ کیا کہلاتی ہے سیکار پوائٹ یہاں پر اگر آپ اب فلار کی طرف آ جائیں تو اس فلار میں یہ کس طرح سے آپ کو زگ زگ دکھائی ہے یعنی کہ پہلے جو ہے یہ یوں جا رہا ہے یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ ہے پھر اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے یہ جاتے ہوئے یہ ایک ٹائپ نکل گئی ہے پھر اس میں سے یہ دوسری نکلی ہے پھر اس میں سے یہ نکلی ہے اس طرح سے یہ کیا ہے یہ زگ زگ ارینجمنٹ بتائی گئی ہے اور اگر ہم یونی پیرس کی ہی ایک اور ٹائپ کی بات کر لیں تو ایک اور جو اس کی ٹائپ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے ہیلیکوائٹ یہاں پہ اگر ہم رکھ لیں تو یہ ہمارے سامنے کونسی ارینجمنٹ ہے یہ ہیلیکوائٹ ارینجمنٹ ہے یہ جو ہیلیکوائٹ ارینجمنٹ ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ one sided ہوتی ہے یعنی کہ اس میں جو ہیں وہ flowers اور اس کے daughter axis ایک طرف ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ axis جا رہا ہے اس کا یہ daughter axis نکلا ہے اور یہ اسی direction میں ہے ایک سائٹ پہ ہے پھر دوبارہ سے جب یہ extend ہوئی ہے یہ آگے بڑی ہے اور اس کا یہ daughter axis نکلا ہے تو یہ بھی اسی سائٹ پہ ہے یعنی کہ یہ سارے جو ہیں یہ کے سائٹ پہ ہیں یہ one سائٹ پہ ہیں ایک ہی طرف ہیں اس طرح سے جو arrangement ہوتی ہے flowers کی اسے کہا جاتا ہے helicoid type اب اگر ہم دوسری types کی بات کر لیں تو یہ دونوں تو تھیں uni paris اب اگر ہم بات کریں by paris کی تو by paris میں by کا مطلب ہے دو یعنی کہ یہ جو inflorescence ہوتی ہے اس میں دو daughter axis produce ہوتے ہیں اب دو daughter axis کس طرح سے produce ہوتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہمارے سامنے flower ہے اس میں by paris جو ہے اس کی inflorescence ہے اور by paris inflorescence میں یہاں پہ آپ دیکھیں اگر ہم اس کو ساتھ ساتھ لائن سے draw کرتے رہیں تو یہ اس کی ایک axis ہے یہ والے جو اس کی axis ہے اس میں سے further جو ہیں یہ دو نکلی ہیں پھر یہ جو نکلی ہے ایک اس نے آگے سے دوبارہ سے یہ دو بنا دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ آگے جا کے دو daughter axis کو produce کر رہا ہے اور ان axis پہ کیا لگ رہے ہیں flowers لگ رہے ہیں اس قسم کی جو arrangement ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے by paris inflorescence اسی طرح سے ایک اور جو type ہے اسے کہا جاتا ہے multi paris inflorescence اب multi paris میں جو اس کا word ہے multi means many اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا ایک main axis ہے یہ پیچھے جو ہے فیڈیڈ ہوا ہے اس لیے نظر نہیں آرہا لیکن یہ اس کا ایک main axis ہے اور اس main axis ہے یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس کے دھر سارے جو ہیں وہ daughter axis نکلے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ ایک daughter axis ہے یہ 2nd 3rd 4 5 6 اور ہر daughter axis جو ہے وہ کس چیز پینڈ ہو رہا ہے flower پینڈ ہو رہا ہے یعنی کہ ایک جو axis ہے اس سے بہت سارے daughter axis نکلتے ہیں many daughter axis نکلتے ہیں اور ہر axis جو ہے وہ ایک flower پہ end ہوتا ہے اس قسم کی جو arrangement ہوتی ہے flower کی اسے کہتے ہیں multi paris arrangement یا multi paris inflorescence اور یہ کس کی type ہے یہ ہے cymos inflorescence کی type جو کہ آج ہم نے study کی ہے